اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد رشید آپ دیکھ رہے ہیں رشید الیکٹرانیکس ایک بہتی یوسفل اور نئے قسم کے گیجٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں یہ دوستو آئی آر ٹمپریچر سینسر ہے یہ اس طرح کا ٹمپریچر سینسر آپ نے بہت سادہ شاپنگ مالز میں دیکھا ہوگا لوگ اس سے آپ کوورڈ نائنٹین کا دور ہے تو اس سے ٹمپریچر چیک کرتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے یہ میں نے دوستو کوورڈ کے لیے تو نہیں خریدا تھا یہ میں نے الیکٹرانیکس رپیر کے لیے خریدا تھا اس سے آپ آئی سی کا ٹمپریچر چیک کر لیتے ہیں پروسیسر کا رپیرنگ میں جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ بہت ہی مہنی رکھتا ہے دوستو بعض دفعہ کوئی بھی آئی سی ٹرانزیسٹر بہت زیادہ گرم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ٹمپریچر دیکھنے کے بعد انتازہ ہو جاتا ہے کہ یہ والا آئی سی ٹرانزیسٹر خراب ہے تو یہ پرچیز میں نے اس لیے کیا تھا لیکن ابھی اس کے دو استعمال اور بھی ہیں دوستو اس کو جو کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے ٹمپریچر کو چیک کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے دوستو اس کا بینیفرڈ یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو ہاتھ لگائے بغیر ٹچ کیے بغیر آپ اس کا ٹمپریچر چیک کر لیتے ہیں تو اس لیے یہ بہت ہی عام ہو گیا دوستو یہ جی ایم تھری ٹو زیرو انفراد تھرما میٹر ہے دوستو یہ دیکھئے مائنس فیفٹی ڈیگری سانٹی گریٹ سے ایٹی ڈیگری پاسٹیف سانٹی گریٹ اور فارن ہائٹ میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو فیفٹی سکس فارن ہائٹ سے سانٹی ون فارن ہائٹ تک یہ ٹمپریچر کو چیک کر سکتا ہے اس کے تین بٹن ہے دوستو ایک یہ لائٹ والا بٹن ہے اس کو دباتے ہی لائٹ آن ہو جاتی ہے اور یہ اس کا فارن ہائٹ اور سانٹی گریٹ کا ہے دوستو اور یہ اس کا ہولڈ کا ہے ابھی دوستو آپ کو اس کی میں اڈمانسٹریشن دیتا ہوں یہ دیکھئے جو ہی میں نے اس کا یہ ٹیگر ہے ٹیگر کو پریس کیا ہے تو یہ آن ہو گیا دوستو یہ ابھی پریویس ٹمپریچر نائنٹی شو کر رہا ہے دوستو یہ اس کا چونکہ شفٹ کرنے والا ریڈ والا بٹن ہے ابھی دیکھئے اس کو میں نے شفٹ کیا ہے تو یہ سانٹی گریٹ میں پڑھ رہا ہے دوبارہ پریس کیا ہے تو یہ فارن ہائٹ میں پڑھ رہا ہے تو آپ نے جس بھی سکیل کے اوپر ٹمپریچر کو پڑھنا ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ اس کا لائٹ کا بٹن ہے آپ اس کو بیٹی سیو کرنے کے لیے دن کی روشنی میں آپ بھی کر سکتے ہیں اس کی ڈیماسٹریشن ابھی فرض کریں میں نے اپنا ٹمپریچر چیک کرنا ہے دوستو تو یہ دیکھئے اس کو میں نے پریس کر دیا تو ایٹی نائن ڈیگری سانڈی گریڈ ریکارڈ کر رہا ہے ابھی اگر اس کے اوپر جسٹ لائٹ لگی ہوئی ہے اگر میں لائٹ کا ٹمپریچر چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے نائن ڈی نائن پہ آیا ہوا تھا نائن ڈی سکس پہ تو دوستو اس طرح آپ اپنے روم کا ٹمپریچر آؤٹو ٹمپریچر جس جگہ پہ بھی آپ اس کو چیک کرنا چاہیں گے تو آپ اس کا ٹمپریچر چیک کر سکتے ہیں اس کا دوسرا موڈ اس کو آن کرنے کے بعد اس کا انفراریڈ آن ہو جاتا ہے اور یہ بقاعدہ ایک لیزر کی لائٹ کو جنریٹ کرتا ہے ابھی دیکھئے یہ لیزر کی لائٹ کو جنریٹ کر رہا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اس کا ٹمپریچر چیک کر سکتے ہیں ابھی یہ دیکھئے نائن ڈی سکس نائن ڈی سیون اس لیزر لائٹ کو چیک کرنے سے تھوڑا سا ٹمپریچر ایکوریٹ آتا ہے دوستو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جس جگہ پہ لیزر پڑتی ہے ادھر سے واپس یہ ریسیو کرتا ہے ٹرانس میٹر اور یہ اس کا ٹمپریچر بتا دیتا ہے ابھی یہ نائن ڈی سکس ٹمپریچر بتا رہا ہے ابھی اگر یہ لائٹ کے اوپر میں لگاؤں تو لائٹ کیونکہ آن گرم ہوتی ہے تو اس کا اس سے ٹمپریچر زیادہ ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ آپ آپ علی ایکسپریس اور دراز بی کے دونوں سے لے سکتے ہیں اس کا آپ ایک یوز اور بھی ہے کہ آپ نے اپنے کسی بچے وغیرہ کا بیبی کا ٹمپریچر چیک کرنا ہو تھرما میٹر کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں الیکٹانیکس کے لوگ اس کو رپیرنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور آج کل کے دور میں آپ اس کو جو زیادہ رش والی جگہوں پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کوورٹ کے پیشنٹس کو چیک کرنے کے لیے تو یہ تینوں طریقوں میں بہت ہی مددگار ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ